تقریباً کوئی تین چار دن پہلے کامرہ سکالیت کے ساتھ ایک ڈکیتی کی باردات ہوئی تھی جس میں دو ڈکیت مورسیکل کے اوپر ہے اور انہوں نے گن پوینٹ کے اوپر جو ہے پچیس ہزار روپے ایک بیکری سے سنیج کر کے لے گئے تو اس کی ریپورٹ تھانے میں ہوئی اور پولیس نے ایف ایار درج کی اس کے بعد ہم نے اور ہماری ٹیم ہے ایسٹو صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تو ٹیکنیکل اس کو دیکھا لوکل ہنٹس سی سی ٹی وی اس میں جو جو بھی چیزیں ہیں دستیاب ہم نے ان کو بروئکار لائیا اور اس ڈکیتی کو ہم نے ڈریس آؤٹ کیا اور الحمدللہ دونوں ڈکیت ایک کا نام امیر حمزہ اور دوسرے کا نام سلمان ہے اور یہ دونوں جو ہے نون نواب کے علاقے کے رہنے والے ہیں ان دونوں ڈکیتوں کے ہم نے آریس کر لیا ہے ان سے پچیس ہزار روپے جو کہ وہ سنیج کر کے لے گئے تھے وہ بھی ہم نے برامت کیے اور ایز ویل ایز جو مرسیکل اس عمال ہوئی اس کو بھی ہم نے ریکاور کر لیا ہے اور جو پسٹل ہے اس کو بھی برامت کر لیا ہے تو الحمدللہ دونوں ڈکیتی ٹریس ہے ملزمان کی رفتار ہے ریکاوری ہو چکی ہے اور وہ جو بچہ تھا شاپ کی پر اس کی دکان کے اوپر جا کر ہم نے وہ جو اس کی امون تھی وہ اس کے حوالے کی پہلے بھی پکڑے گئے تھے ٹیکیتی کے اندر پہلے بھی ان کے خلاف ایف ایر درج ہیں اور ابھی دوبارہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی تفتیش کر رہے ہیں مزید انڈرگیٹ کریں گے اور مزید اگر کوئی انہوں نے کوئی ڈکیتی کی ہوگی کوئی کروائی کی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سامنے لے کریں گے اور اسی طرح جو میری ڈی اے خان کے لوگ ہیں میری گزارش ہے ان سے کہ مہربانی کریں محرم الحرام کے ایام ہیں ڈبل سواری کے اوپر ہم نے پبندی عہد کی ہے آج چونکہ فسٹ محرم ہے تو مہربانی کر کے عمل درامت کریں ورنہ پولیس جو ہے سختی کرے گی پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر خود جو ہے عمل درامت کو یقینی بنائیں باقی آٹھ محرم تک ڈبل سواری کو برپبندی ہے آٹھ محرم کے بعد جو ہے مرسیکل کو برپبندی ہوگی تو اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں کوشش کریں اور جس جگہ پہ پولیس ہو پولیس کو پولیس کے ساتھ آمن کریں پولیس بھی ان کے ساتھ آمن کرے گی لیکن جو ایک قانون ہے یا جو انتظامیہ کی طرف سے جو جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درامت کریں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں موسیقی